ساجد ترین ایڈوکیٹ کی جیوانی گوادر کے لیے جدوجہد ایک اور کامیابی پانی کے منصوبوں کے لیے تقریباً ایک ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی سمری تیار جو جیوانی گوادر کو تیس سے چالیس لاکھ گیلن سے زائد پانی فرام کرے گا یاد رہے کہ ساجد ترین ایڈوکیٹ کی پوٹیشن پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلوجستان حکومت نے مجبور ہو کر پی ایس ڈی پی 21 میں جیوانی گوادر کے لیے وارٹر پروجیکٹ شامل تو کر لیے تھے لیکن اس منصوبے کے لیے مختص رقم صرف آٹھ کروڑ روپے تھی جو کسرا سرنا انصافی تھی اس لیے ساجد ترین نے ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھایا جس کے بعد سیکٹری پی ایچی سالے محمد ناصر نے سمری تیار کر کے جس میں 98 کروڑ 70 لاکھ روپے کی مناسب رقم پانی کے منصوبے کے لیے مختص کرنے کی درخواست کی اور سمری وزیرعالہ کو بھیج دی اور یہ واضح طور پر سیکٹری پی ایچی کی درف سے سمری میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکٹری کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ معزیز ہائی کورٹ نے ساجد ترین کی پٹیشن میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ جیوانی گوادر کے لیے پانی کے ان منصوبوں کو شامل کیا جائے اس لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے پانی کے اس منصوبے کے لیے 98 کروڑ 70 لاکھ روپے کی مناسب رقم مختص کی جائے اس سمری کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ جیوانی گوادر کے لوگوں کے لیے پینے کے ساف پانے کا منصوبہ جو کہ ایک نسلوں کا منصوبہ ہے جو کہ بہت بڑا ایشو ہے ساجد ترین کی مرونے منت اور جدوجہد کی وجہ سے منظور ہوا ہے اور حکومت یا کوئی اور اگر اس کا کریڈٹ لے تو یہ غلط بات ہے اور یہ صرف کریڈٹ کی بات نہیں بلکہ بلوجستان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے اس منصوبے سے شادی کوڑ ڈیم اور اکرا کوڑ ڈیم سے جیوانی گوادر تک وارٹر پائپ لائن پروچیکٹ جو جیوانی گوادر کو تیس سے چالیس لاکھ گیلن سے زائد پانی فرام کرے گا اور جلد پانی کا بہران حل ہو جائے گا ساجد ترین نے کہا کہ اگر وزیر آرہ نے مذکورہ رقم کی منظوری نہیں دی تو ہمیں حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنی پڑے گی ساجد ترین نے مزید دعا کہ یہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ بلوچستان کے لوگوں بالخصوص گوادر کے لوگوں کے لیے کام کرتی لیکن مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ میں ہمیشہ بلوچستان کے مظلوموں کے لیے بلا امتیاز آواز اٹھانے پر یقین رکھتا ہوں وہ چاہے پشتون ہوں بلوچ ہوں یا صوبے میں رہنے والا کوئی اور بھی ہو وہ سب میرے لیے برابر ہیں دوسری جانب عوامی حل کے اس پر زور دے رہے ہیں کہ جہاں پر ایڈوکیٹ ساجد ترین عوامی مفاد عامہ میں پٹیشن دائر کرتی ہیں اور مفت کیس لڑتے ہیں وہیں پر دوسرے وکیلوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عوامی مفادات پٹیشنیں دائر کریں اور کیس لڑیں کیونکہ ان کے ایک کیس سے نسلوں کا فائدہ ہوتا ہے